نمسکار فردید آباد چنڈیگڑ سے آئے ایک فرمان نے فیلحال اس شہر کے تمام بیلڈرز کی تمام پروپرٹی ڈیلرز کی نیندیں اڑا دی ہیں اور ہمارے ساتھ آرکیٹیکٹ شیو سنگلہ جی ہیں مشہور آرکیٹیکٹ ہیں اس شہر کے اور بات کریں گے ان سے کہ آخر سرکار نے یہ جو چار منزل سٹلٹ پلس فور کا جو پلان تھا پرویزن تھا اسے گھٹا کر سٹلٹ پلس ثری یا گراؤن پلس ٹو کا جو ہے وہ کیوں کر دیا ہے بات کریں گے جی تھوڑا سا بتائیں سنگلہ جیس کے بارے میں سرکار نے جو سٹلٹ پلس فور فلور کی جو پرمیشن دی تھی یہ پرولم سائیں گی وہ سرکار کو اس سے پہلے بھی پتا تھا سرکار میں بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں سو پرانی بیلڈنگ سے ان سب پہ پرمیشن تھیں وہ بیچ میں ویڈراؤ گی گئی پھر پرمیشن دی گئی اور پھر سے ویڈراؤ گی گئی سرکار کا اس طرح سے نیندر لینا کچھ کم جستا ہے دوسری بیت ہے کامن وال کے کریکس کا جو ریزن دیا گیا ہے بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں کومن وال ہے ہی نہیں جیسے فریدہ باد میں سارا گریٹر فریدہ باد کا ایریہ ہے یا جہاں کومن وال ہے بھی اور نیا آدمی اس بات کے لیے ویلنگ ہے کہ کومن وال کے بنا بنائے اگر صرف کریکسی ریزن ہے تو ان کو پرمیشن دی جانے چاہیے جو آج بن رہے ہیں ان کے ایک پروڑم ہے لیکن وہ continue کریں گے سیکنٹری سٹلٹ پلس 3 سے کریک نہیں آئیں گے یہ کس ایکسپرٹ اوپینین سے ہے کہ سٹلٹ پلس 4 سے ہی کریک آئیں گے سٹلٹ پلس 3 سے کریکس نہیں آئیں گے ان سب کے قرم یا جن بیلڈنگز میں کریکس برابر والی بیلڈنگ کے بننے سے آ جاتے ہیں ان کی سٹنٹھ کیا ہے ان کے زیادہ ورثکویک ان کا کیا ہوگا جو بلک اتنی کمزور ہیں کہ برابر کی بلڈنگ بننے سے ان میں کریکس کیس میں کیا ہوگا کیا وہ آس پڑوسیوں کے لیے ڈینجرس نہیں ہیں تو ان ساری چیزوں کو گہرائی سے دیکھے بینا صرف اس طریقے سے کوئی نرنے دیا جانا میرے زب سے تھوڑا آس شرک کرتا ہے اور پھر بھی میرا تو سرکار جائی نہیں بھی دن رہے گا اس کو جلدی سے جلدی ریزول کیا جائے اور شہر میں آدھی بیلڈنگیں سٹلٹ پلس چار بنی رہیں گی آدھی سٹلٹ پلس تین بنیں گی آج بھی گورنمنٹ سٹلٹ پلس چار کے نقشے ایڈی سی کا پائٹ پیمنٹ کا پروفیسن نہیں ہے پیسے سٹلٹ پلس چار منزل کے ہی لیں گے پورے نئے پلوٹس آج بھی ڈڈا بیچ رہی ہے ویب سائٹ پہ آج بھی اوکشن ہے کہ سٹلٹ پلس چار کی اوکشن ہوگی پر بنانے نہیں دیں گے اس طرح کے نرنے جب تک یہ پوسٹ فون ڈیسیزن تب تک تو ہے لیکن اس پر فائنل لڑنے کیا ہوگا وہ ضرور دیکھنے والی گور کرنے والی بات ہے کہ سرکار اس پر فائنل ڈیسیزن کیا لیتی ہے کوٹلے نے کہا تھا یہ راج پتر ایسے ہی مچھلی کی طرح ہوتے ہیں جیسے مچھلی کب پانی پی لیتی ہے کب پانی نکال دیتی ہے پتا نہیں چلتا تو کب سرکار سے جڑے جو نیتا ہیں افسر ہیں وہ کب رشتہ چار کا پیسہ کھانے لگتے ہیں اور کب نکالنے لگتے ہیں ان کے بارے میں بھی پتا نہیں چلتا کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ کچھ پرٹیکلر چیزوں کو جیسے پیچھے فریدباد اور گڑگاؤں کو دین دیال سکیم سے ایک دم باہر کر دیا گیا یہاں کے ایک بلڈر لوبی کے دباو میں کہ اس طرح کے نئے پروجیکٹس یہاں نہ آئیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کا مچھلی کب پانی پیے گی اور کب پانی نکلے گی بلکل صحیح بات ہے مچھلی کو پانی پینے کے لیے ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس ڈلٹر پلس فور سے برشتہ چار کا کوئی بہت بڑا مددہ نہیں ہے لیکن یہ اس بات کو ضرور شو کرتا ہے کہ سرکار ہماری جو نیتی بنا رہی ہے ان پر جو پنر بچار کر رہی ہے اس پر جس طرح ٹیمپری روکا جا رہا ہے یا پھر سے کب علاو کیا جائے گا ان سب میں جس ایکسپرٹائز کی امید کی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی کمی ہے سرکار نے جب نیرنے لیا تب بھی تب کیا ان ایکسپرٹس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا پروڑمز آئیں گی اور آج بھی کس اوپینین سے یہ کر دیا گیا کہ پلس 3 سے نہیں آئیں گی آپ تو آرکیٹیکٹ ہیں اور آپ نے تو یہ جو واستو شاست رہے سے پڑھا ہے جو یہ دراریں آتی ہیں کومن وال کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان کارانوں سے آتی ہیں جو اس کے ماندنڈ نردھارت ہیں ان کو بیلڈرس فالو نہیں کرتے یا ان کو بنانے والے فالو نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے آتی ہیں ہاں یہ ایک بہت بڑا کاران ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو نیا مکان بن رہا ہے وہ کوئی فالو نہ کر رہا ہوں ہم آج بھی کیا آج بھی سرکارے چیک کر کے بتا سکتی ہے کس مکان کا سٹرکچر ٹھیک ہے یا نہیں ہے آج بھی گورنمنٹ کی سٹرکچر کو پرفیکٹلی انیلیسس کرنے کی بنی ہوئی بیلڈنگ کی کوئی صحیح نیتی نہیں ہے اور جو بیلڈنگ جو بڑابر میں بنی ہوئی ہیں آدھے مکان ایسے ہیں جن میں کولم نام کی چیز ہی نہیں کھالی برک وال پہ پہلے بنتے تھے جب مکان پہلے ڈھائی منزل کے لیے اللہ ہوتے تھے تو کھالی برک وال پہ بنتے تھے بینہ کولم کے ان سٹرکچرز کے برابر والے مکان جو بن رہے ہیں چاست ہو رہی ان کے قرآن درار کا قرآن ہو سکتا ہے کیونکہ اگر پڑوسی نے بیلڈنگ پروپر انیلیسس کے بینہ نہیں بنائی سرکار کو کرنا چاہیے کہ جس کے برابر میں مکان بن رہا ہے اس پڑوسی کو یہ حق ہو کہ اس کو سرکار ساری ڈوئنگ دے گی یہاں تو ستھی ہے کہ پڑوسی جس کی کومنور کی پیمنٹ نہ کرے تو گورمنٹ اس کو پیمنٹ نہیں دلوہ سکتے ہیں کریکس تو بہت دور کی بیات ہیں تو پڑوسی کے ساتھ وہ پڑوسی ہو جو ایک پڑوسی سٹکچر انجینئر کی پڑوسی ڈرائنگ سو جو پڑوسی کے ساتھ شیئرڈ ہو اور کوئی بھی سٹرکچر انشور اگر آپ کر لیتے ہیں تو پڑوسی کیا جا سکتا ہے چھوٹی ریجنیشل بیلڈنگ میں کریک آنا اتنا بڑا ریزن نہیں ہے کہ اس کے لیے سرکار کو ایک سٹیٹ لیبل پر کوئی پولیسی بنانی پڑے کیا وہاں جو بیٹھے ہیں ابھی جیسے میں دیکھ رہا تھا آشی شرما وہ آرکیٹیکٹ ہی ہیں وہ جو ہیڈکوارٹر کے کیا اس لیبل پر آرکیٹیکٹس نہیں ہیں سرکار کے پاس جو سوچ سکے ہیں کہ اس کے لیے پروپر پولیسی بنے یا پروپر طریقے سے کام ہو تو پھر جا کر لوگوں تک کوئی آدیش پہنچیں یہ کیا جانا چاہیے سرکار کے نرنے کو لیے جانے میں بند کرنے میں بھی کب دوبارہ کھولا جائے گا اس کے بارے میں کوئی نرنے نہیں ہے جسے دن سی ایم صاحب نے ویڈیو کانفرنسنگ میں کہا ہے رو کا جانا ہے اس کے بات درزن بعد آج ڈریکٹر صاحب نے اس کو روک دیا ہے لیکن آج بھی اس میں کوئی ڈیٹ نہیں ہے کہ سرکار اس کی اکسپورٹ اپینین کی ڈیسین کب دے گی پندر دن بعد دے گی اور جو آج کی ڈیٹ میں بلن رہی ہیں ان سے جو کریکس آ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا جو آج تک ہو چکے ان کے بارے میں کچھ لیا گیا ہو ان کے بارے میں کوئی اپینین لی گئی ہو کہ اس میں کریکس آیا تھا گورمنٹ نے یہ اپینین لیا اور اس کا یہ solution دیا ان کے بارے میں کیا گیا وہ بھی اس کے بارے میں فردر کیا گیا تو کچھ سجھار دیا سرکار ہاں ہم نے تو صرف یہ ہی ہے کہ جو 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 مکانے ایسی ہے مالیا ایسی بستی ہیں پورا گریٹر فرد میں بہت ڈیٹیلڈ لائنس کے ساتھ آنا پہلے دن کا نوٹس اور دس دن ہونا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ بہت گہرائی سے سوچ کے نڈے نہیں دیے جا رہے ہیں تو بہرحال ابھی فیلحال ستھی یہ ہے کہ اگر آپ سٹلٹ پلس فور کا کوئی نقشہ سب میٹ کریں گے تو وہ پاس نہیں ہوگا آپ کو کیول سٹلٹ پلس تھری تک ہی بنانے کی عنومتی ہوگی سٹلٹ پلس چار کے پیسے جمع کر کے سٹلٹ پلس تین تک بنانے کی پیسے چار کی جمع ہوں گے سر ہاں پیسے چار کی جمع ہوں گے سرکار کے پاس پارٹ پیمنٹ جیسی کوئی نیتی نہیں ہے ابھی بھی جو آرڈ رہے ہیں اس میں سرکار نے یہ نہیں کہا ہے کہ پیسے بھی تین کے جمع کرو اور نقشے بھی تین کے پاس پڑھوں گا جوڑیں گے فریدباد آپ کو شہر کی ایسی ہی اور مہتپون خبروں کے ساتھ بہت بہت دنیواد